سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انزائیٹی خاندانی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں انزائیٹی خاندانی بھی ہوتی ہے جب بھی کسی کو کوئی انزائیٹی ہوتی ہے تو اس میں دو فیکٹرز ہیں ایک تو جنیٹک فیکٹر ہے دوسرا آپ کا انوائرمنٹ اور سرکنسٹانچیل فیکٹر اب اس میں نوٹ ڈاؤ کہ خاندانی جو مسئلے ہیں یا مروسی مسئلے ہیں وہ انزائیٹی کو قوز کرتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو انزائیٹی ہے کسی کے بھڑوں کو انزائیٹی ہے تو اس میں کوئی آٹومیٹکلی انزائیٹی ٹرانسفر ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں جی اپی جنیٹکس اپی جنیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اگر کچھ چیزیں جیسے ہماری شکل و صورت ہمارے پیرنٹس سے کافی جو ملتی جو ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری جو فیزیکل کنڈیشن اور ہماری ذہنی جو چیزیں ہیں وہ بھی بازگار ہمارے پیرنٹس سے کافی ملتی ہیں اور ہم انہی سے یہ چیزیں انہیرنٹ کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے پیرنٹ اپچوں کے طور پر اور اپنے ارخ ارخ کے سرکمسطانس سے ہم کچھ عادتیں کچھ حالات کچھ واقعات کچھ خیالات وہ بھی ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں مثلا کہ اگر ایک پیرنٹ ہے وہ خود ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ایکسرسائز کے بڑے فین ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی کہیں گے کہ آپ کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے لیکن اگر کچھ پیرنٹس ہیں وہ کچھ فرض کیا کہ بھخص پڑھنے کے چکین ہیں تو اپنے بچوں کے بھی ہم اسی طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں اب انگزائیٹی کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پیرنٹس کو انگزائیٹی ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک تو ظاہری بات ہے وہ جنیٹیکلی ٹرانسمیشن ہوگی دوسرا وہ پیرنٹس کے جو عادتیں ہیں ان کے جو چیزوں کو ہینڈل کرنے کے طریقے ہیں اور ان کے جو بچوں کی اپرنگنگ اور جو انہوں نے بچوں کی ٹریننگ کی اس میں پیرنٹس کی انگزائیٹی ریفلیکٹ کرے گی اب کیونکہ وہ جو پیرنٹس کی انگزائیٹی کی بیس پر جو عادات بچوں کی بنی ہیں اس کی وجہ سے جو دوسر بچے ہیں یا اڈلٹ ہیں ان میں بھی زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ پھر اس میں بھی انگزائیٹی آئے تو یہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر پیرنٹس کو ہے تو بچوں کو بھی ہونی نہیں ہونی ہے پھر ایک تو پیرنٹس کے مرتوسیت اس کے بعد پیرنٹس کا بچوں کی طرف بیہیوئر جب کوئی بندہ بچہ تھا اس کے بعد اڈلٹ اور انگزائیٹی ہوئی یہ ایک فیکٹر کے طور پر ایفیکٹ کرے گی انگزائیٹی کو اور اس کے بعد پھر دوسر کو وہ جو شخص جو اڈلٹ شخص ہے اس کا اوور آل انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز تو یہ انگزائیٹی کو ہولیسٹک ویو میں انگزائیٹی کی کاؤز بندہ ہے اس میں ہم پھر کسی شخص کے خیالات بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی پرسنیلٹی فیکٹر بھی ہوتے ہیں اور اس کی ذہنی آداد بھی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے کسی کو انگزائیٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو موروسیت ہے یہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو کہ انگزائیٹی کاؤز کر سکتا ہے موسیقی